سراکو کمپنی کے بارے میں میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کیونکہ میں خود سراکو کمپنی میں ہی جاب کر رہا ہوں السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک دوست نے کمنٹ کر کے پوچھا ہے کہ سراکو کمپنی میں لائٹ ڈرائیور کی سیلری اوور ٹائم ملا کے کتنی ہو جاتی ہے سراکو کمپنی سعودی عربیہ کے لیے بھائی کا انٹروی ہوا ہوگا تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ میری جو سیلری جو لگی ہے وہ تو لگی ہے اگر اوور ٹائم اس میں ملا کے تو موسٹلی سیلری کتنی ہو جاتی وہ یہ پوچھ رہے ہیں سراکو کمپنی کے اوور ٹائم کے بارے میں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینلن پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئی آنے والے ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچے تو سراکو کمپنی سراکو کمپنی کے بارے میں میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کیونکہ میں خود سراکو کمپنی میں ہی جوب کر رہا ہوں لگ بھگ چار سالوں سے اچھا سب سے پہلے میں تو آپ کو یہ بتاؤں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سعودی عرب کی کمپنی ہے دبائی کی کمپنی ہے یا کہیں بھی کوئی کمپنی ہے پاکستان کی انڈیا کی کوئی بھی کمپنی ہے آپ ایک کام لازمی کیا کیجئے اپنے مائنڈ میں آپ انٹریو دینے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ کی سیلری آپ کے مطابق وہ نہیں لگا رہے اور آگے سے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا اوول ٹائم بھی لگے گا اوول ٹائم لگ کے آپ کی سیلری اتنی ہو جائے گی آپ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ اس جو آپ کو وہ سیلری اگری نہیں ہے آپ اس پہ سائن کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ جوب ایکسیپٹ ہے آپ اپنے مائنڈ میں سوچتے ہیں کہ ہاں یار اوول ٹائم بھی تو لگے گا اوول ٹائم اتنا ملا کہ میری سیلری اتنی ہو جائے گی چلیں وہ انڈیا پاکستان کی بات ہوگی سعودی عرب میں کیا ہے سعودی عرب میں اوول ٹائمز ہیں کمپنی میں اوول ٹائمز بھی ہیں سارا کچھ ہے اب میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سراکو کمپنی کی بات سراکو کمپنی میں اوول ٹائم ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب سراکو کا ایگریمنٹ کے اوپر جب سائن کرتے ہیں اس کے اوپر ایگریمنٹ پہ کوئی اوول ٹائم کی بات نہیں ہوتی یہ اوول ٹائم کی بات پتہ کون کرتے ہیں وہاں پہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ایڈیا پاکستان میں جو انٹرویو جو کرواتے ہیں جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ آپ کو میس گائیڈ کرتی ہیں کم سیلری پہ آپ کو ایگری کرواتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا بندے جتنے بھی ہے سیلیکٹ کروانے ہیں تاکہ ان کا کمیشن بنے ان کے پیسے بنے کم سیلری پہ آپ ایگری ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو جہاں سا دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا چھ سو سات سو ریال آپ کا اتنے ہزار ریال آپ کا اوول ٹائم لگے گا اور آپ کی سیلری اتنی ہو جائے گی یہ بات غلط ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ اپنا مائنڈ بنائیے کہ ہاں جی مجھے اتنی سیلری لینی ہے کبھی بھی اوول ٹائم کے بھروسے آپ کمپنی میں مت آئیے کہ ہاں یہ سیلری تو بہت کم ہے ہاں لیکن اوول ٹائم لگے میری سیلری اتنی ہو جائے گی اوول ٹائم کا جو آپ کو وہ جو دیا جاتا ہے ایگریمنٹ پیپر دیا جاتا ہے اپانٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے کسی میں بھی اوول ٹائم کی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا وہ لگ پہ ہوتا ہے اوول ٹائم لگے نہ لگے اب سراکو کمپنی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں سراکو کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے اور اچھی کمپنی ہے کوئی تنگ نہیں کرتی بھیجیں گے جب آپ کے دو سال پورے ہو جائیں گے سب کچھ ٹھیک ہے بات آ جاتی ہے اوول ٹائم کی اور اوول ٹائم بھی ہے اب کچھ سائٹوں پہ اچھا اب پتہ نہیں ہے آپ کی سائٹ پہ ہیں دمام سے آپ کو کسی بھی مطلب سعودی عرب کے کسی بھی سیٹی میں کسی بھی گاؤں میں کسی بھی جگہ میں آپ کو بیج سکتے ہیں وہ ڈیوٹی کے لیے اب وہاں پہ انجینئر مینجر وہاں پہ جو انوارمنٹ ہے ہسپیٹل ہے یا کوئی اور کوئی پروجیکٹ ہے وہاں پہ کیا انوارمنٹ چل رہا ہے وہاں پہ اوول ٹائم وہ دے رہے ہیں نہیں دے رہے کیا کر رہے ہیں وہ ایک الکسینری ہو جاتا ہے آپ وہاں سے خوش ہو کے تو آ جائیں گے کہ کہاں جس سرا کو ڈریورز لوگوں کو اوول ٹائم دیتی ہے یا فلاں کے ٹریڈ کو اوول ٹائم دیتی ہے سیلری آپ کو وہی بچے گی جو آپ وہاں پہ سائن کر کے آئے ہو وہ آپ کی سیلری آپ کو ملے گی اگر آپ کو آپ کا اوول ٹائم نہ لگا تو ٹھیک ہے نا اوول ٹائم کے بھروسے پہ کبھی بھی کمپنی میں مت آئی ہے سراکو میں بھی ایسا ہی ہے اوول ٹائم لگتے ہیں لیکن ایسی ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ اوول ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے بہت ساری ایسی سائٹیں ہیں یہاں پہ اوول ٹائم نہیں ہے یا پھر کیا کرتے ہیں آپ کو ایک مہینے دو مہینے آپ کو اوول ٹائم ملے گا اس کے بعد کہیں گے جی کمپنی سے ختم ہو گیا ہیڈ آفیس سے کٹ کے آگے آپ کو اوول ٹائم نہیں لگے گا تب آپ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سراکو میں بھی ایسا ہے بہت ساری ایسی سائٹیں جہاں اوول ٹائم سیرے سے ہے ہی نہیں ڈرائیور سکھ کا اوول ٹائم نہیں ہے وہی جو بیسک سیلری ہے ان کی وہی آتی ہے ان کے پاس اس لیے آپ جب بھی انٹرویو دیں جو سیلری رینج لکھی بھی ہے کوشش کریں آپ کہیں گے جی مجھے اتنی سیلری دیں آپ تھوڑی بارگینک کریں وہی ٹائم ہوتا ہے آپ کا بولنے کا کوئی بھی کمپنی ہے کسی بھی کمپنی میں آپ جا رہے ہیں تو اس میں آپ لازمی بولیں کم از کم اتنا تو آپ کو اختیار ہوتا ہے نا بولنے کا اتنا مت کنفیوز ہوئے کم از کم اپنی سیلری کے بارے میں بولیے کہ جی مجھے اتنی سیلری چاہیے اگر کوئی بندہ آپ کو میس گائیڈ کرتا ہے کہ نہیں جی اتنا تو اوور ٹائم ہے آپ بولیے اس میں لکھ کے دیجئے ایگریمنٹ میں کہ اتنا مجھے اوور ٹائم بھی ملے گا لیکن نہیں وہ نہیں لکھ کے دیں گے سیلری جو ہے وہ ہی لکھ کے دیں گے وہ خالی آپ کو پھسانے والی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کبھی بھی اوور ٹائم کے بھروسے مت آئیے اوور ٹائم یوں سمجھو آپ کی ایک ایک ایکسٹرا منی ہوتی ہے لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو آپ کی سیلری تو ہے نا سیلری کی بیس پہ آئیے اپنی قابلیت کی بیس پہ آئیے اپنی سیلری بڑھوائیے اب اچھے سے انٹرویو دیجئے پھر آپ آئیے اوور ٹائم کی بیس پہ اوٹی کی بیس پہ کبھی مت آئیے یہ میرا آپ کو مشورہ ہے برادرانہ مشورہ ہے تو بس اتنا ہی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ